اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد ام محمد و عجل فراجہم منشی ابراہیم صاحب اور ان کے بیٹے ندیم صاحب کے پاس ہم آئے ہیں بکریاں یہ کھلی چھوڑتے ہیں اور چارہ بھی ایسے ہی ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ ویکسین ان کی ہم الحمدللہ ان کی بھی اور اردگرد سب لوگوں کی جانوروں کی پروپر ٹائم پہ ہم کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں سر کہ پچھلے ایک سال میں دو سال میں ڈیزیز کوئی بیماری کوئی خطرناک بیماری بکریوں میں آئی ہو یا بڑے جانوروں میں آئی ہو مو سڑی کی کوئی بیماری پتے والی کوئی بیماری ایک ادھا جانور سالا ڈگا ضرور ہے لیکن وہ دی سمجھ سانوں میں نہیں آئی بھی ہو کہ وہ بیمار ہو یا آتی ہو جاتا ہو یا اگر نسیو زیبا کر لیا اوکی صحیح ہو گیا پھر او دا پو سمارٹم قرار لینا سی نہیں اس پاسے پھر گئے نہیں نا اسیہ کبھی خدا جی طرف ہی ہندہ جو بھی ہندہ او دا علاج کروایا اسی علاج بھی کیتا اسی تو اسی خود ہی کر لے پرائیویٹ نہیں ساڑے تنہا تھوڑا جہا رابطہ کر لیا کرو اچھا ویکسین ان پورے ٹائم تے ہو رہی توڑی ویکسین ہو رہی ہے جی الحمدللہ مو سڑی علی ہو رہی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ مو سڑی علی مونشی صاحب بھی آگئے ماشاءاللہ ٹھیک ہو سار ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتے علی بھی نہیں آئی بیماری الحمدللہ مو سڑی علی بھی انیج نہیں آئی اور نمونی علی بھی ویکسین ہو گئے سی نا ہے نا دی وہ بھی ہو گئے سی ماشاءاللہ کام بہترین چل رہے جی ایک دو سڑے بر کر تھوڑے جے ان ایکٹیو ہوئے نا نا نوی ہسی ایکٹیو کر دیتا ہے انشاءاللہ پوری کوشش ہے پروپر طریقے نال جانوران دی ویکسین ہوئے جانور بیماری دی وجہ تو جنہ دی ویکسین ہو رہی اس انہا بیماری بیماریاں دی وجہ تو جانور دی کوئی ہلاکت نہیں ہونی چاہے دی انشاءاللہ اللہ خیر کرے